بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اچھا عاصف اوفیشل یوٹیوب چینل ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر بشاملی کرتے ہیں موجودہ صورتحال کے ساری دنیا کے اندر ایک وبائی برس کی وجہ سے لاکڈون چل رہا ہے اور میرا پیانا ملکہ پاکستان بھی اس وبائی برس کی وجہ سے لاکڈون کا شکار ہے اس موجودہ صورتحال نے پاکستان کے اندر تمام مقادمے فکر کے علامہ اور حکومت پاکستان کی طرف سے ایک متفقہ فیصلہ کیا گیا جو کہ ابھی چند دنوں کے بعد ماہ رمضان نبارک شروع ہونے والا ہے کہ اس کے اندر نمازیں تراغی لوگ گھروں میں ادا کریں یا مساجد میں ادا کریں تو تمام مقادمے فکر علامہ اور حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگ مساجد میں نمازیں تراغی ادا کریں لے لیکن کچھ انتیارتی تدابیر کے ساتھ اس فیصلے کی آنے کے بعد مولانا فضل الرحمن دامت بارکات ملالیہ جو کہ کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں ملک پاکستان کی سیاست کے بہت بڑا نام ہیں اور ملک پاکستان کے اندر اکثر دینی جماعتوں کی ان کو قیادت بھی حاصل ہے ان کا یہ وقف تھا کہ میں نمازیں تراغی اپنے گھر میں ادا کروں گا جبکہ یہ ان کا وقف تمام پاکستان کے علماء اکرام مفتیان اکرام اور حکومت کے خلاف ہے اس کی علاوہ ملک پاکستان کے مایاداز کالمنگار حسن نشا صاحب ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک پاکستان کے حکومت کا یہ فیصلہ کہ لوگ نمازیں تراغی بجائے گھروں کے اس صورتحال میں مساجد میں ادا کریں یہ ایک ڈرہ ہوا اور سہمہ ہوا فیصلہ ہے اب یہ فیصلہ کیسا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن رب العالمین کی ذات سے ہم دعا کرتی ہیں کہ رب العالمین بلک پاکستان کو اس وبائی برس سے بے فوز فرمائے اور جتنے بھی لوگ اس وبائی برس میں مبتلا ہو چکے ہیں رب العالمین تمام مسلمانوں کو تمام انسانوں کو اس وبائی برس سے چھٹکارہ نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین